دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کہ اس جہاں پہ ٹرپل آر نے اوورسیز میں ہر جگہ پہ دھوم مچا کے رکھی ہوئی ہے بھائی صاحب اوارڈز پہ اوارڈ آسکار اوارڈز وننگ کر رہی ہے مطبق کمال ہی ہو رہا ہے وہیں پہ گئیس انڈیا کے اندر ٹرپل آر کو لے کر آج کل ایک کانٹروورسیز چل رہی ہے کہ بھائی ایس ایس راجہ مولی جو ٹرپل آر کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ٹرپل آر is not a Bollywood film it's a telgo film تو بہت سے بھائی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا کانٹروورسی ہے کیا آپ اس بارے میں کہو گے یہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا بتاؤ ہمیں اپڈیٹ چاہیے کہ ایکچولی میں یہ سین کیا چل رہا ہے تو میں ابھی آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں کہ ایکچولی میں ہوا کیا ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سے جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر لے تھا کسی اپڈیٹ چیوڈیوز میں آپ کو لاکھیں دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو دیکھیں گئیز ہوا کیا ہر ڈائریکٹر پروڈیوسر ایکٹر سے سوال ہوتے ہیں اینکر نے سوال پوچھا منس کے سوال نہیں گئیز دیکھیں ہوا کیا اوورسیز جو ہے گئیز اوورسیز میں جتنی بھی انڈین موویز چلتی ہیں ہوتا کیا ہے وہ سارے یہی سمجھتے ہیں کہ صرف انڈیا کے اندر ایک بولی ووڈ ہی ہے مطلب ساؤتھ انڈسٹری کنڈا انڈسٹری ملیالم یہ کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ بولی ووڈ ہی ہے تو اگر ساؤتھ کی بھی کوئی بڑی مووی آتی ہے تو اوورسیز میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بولی ووڈ کی فلم آئی ہے مطلب اب آکے کچھ لوگوں کو آویرنس ہونا سٹارٹ ہوئی ہے اوورسیز میں بھی کہ نہیں بھائی یہ بولی ووڈ کی مووی ہے یہ تیلگو تامل ایٹسیکٹرا لیکن گئیز ابھی بھی ستل وہی کرن سین چلتا ہے کوئی بڑی مووی ہٹ ہوئی انڈیا سے تو یہ بولی ووڈ کے فلم ہے بھلی ہو یا نہ ہو تو بس ایس ایس راجہ مولی سے کوئیسٹن ہوا اسی سے ریلیٹڈ تو ایس ایس راجہ مولی نے بولا ٹرپل آر ایس نوٹ ای بولی ووڈ فلم ایس ای تیلگو فلم اب گئیز جب انہوں نے یہ بولا نا تو بہت سے نیگٹیو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کی سٹیٹمنٹ کو نیگٹیو لے جاتے ہیں ٹرپل آر ایس نوٹ ای بولی ووڈ فلم ایون تاکہ گئیز میں نے ایسا بھی دیکھا ایک جگہ ایسا بھی لکھا ہوا تھا اب وہ جو آرٹیکل میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں لیکن گئیز ان کا بلیو ٹک ہے اور ٹویٹر پہ گئیز وہ بہت ایک لیوال ہے بھائی ساب ان کا وہ لکھتے ہیں کہ بھائی ساب ایسا سراجہ مولے نے بولی ووڈ کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا بولا لو بھائی ساب ایسا انہوں نے کہا بولا لیکن خود سوچیو اگر بولی ووڈ کی کوئی مووی بہت سوپر ہٹ بلوک بسٹر بن جائے لیٹس پوز اگر آپ گئیز مان لو کوئی بھی ایک مووی لے لو اگر آپ ٹائگر زندہ ہے لے لو کیونکہ سلمان حن کی وہ مووی بولی ووڈ میں بہت زیادہ ایک ہائپ کریئیٹڈ وہ مووی ہے گئیز اب خود دیکھ لو اب آپ بول دو کہ وہ بولی ووڈ کی نہیں ساؤت کی مووی ہے بولی ووڈ والے تو گئیز کچھا کھا جائیں گے ساؤت والوں کو ایسی کنڈیشن ہو جائے گی ایسا سراجہ مولے کا کوئی ایسا سین نہیں تھا انہوں نے جسٹ بولا ٹریپل ایس نوٹا بولی ووڈ فلم اٹھ سا تیلگو فلم اور آئی تین سو انہوں نے ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ صحیح بولا ہے یہ ان کا رائٹ ہے بھائی صاحب بولنا انہوں کی افکورس پانچ سو کروڑ سیکنڈلی گئیز ٹو تھاؤزن سترہ میں بہو بلیٹ ہو آئی تھی اٹھرہ انیس بیس اکیس بائیس لگ بگ گئیز چار پانچ سال بعد ان کی نیکسٹ مووی آئی ہے اتنی محنت کے بعد تو گئیز وہ اپنی محنت کو کسی اور کا نام دے دیں آپ بتاؤنا اگر آپ کو کوئی چیز اچیو کرتے ہو محنت سے تو آپ محنت کسی اور کے سر پر ڈال دو گئے کہ مجھے اس کی وجہ سے چیز ملی ہے تو میرے اکورڈنگ اگر یہ بولا بھی ہے تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح بولا ہے اور ساتھ بولی ووڈ کی بات تو گئیز ٹینشن کی اس چیز کے بولی ووڈ کی بھی تو بڑی بڑی موویز آ رہی ہیں پتھان آ رہی ہیں جوان آ رہی ہیں ڈنکی آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہنڈرڈ آف بڑی بڑی موویز آ رہی ہیں تو بولی ووڈ کو کیا ٹینشن نازمی ہے کسی اور کی چیز دینی ہے خیر دوستو یہ تھوٹی سی کانٹروورسی تھی جو چل رہی تھی لیکن یوں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پھر یہ جو میڈیا ہے نا بس آگے آپ خود سمجھ جا رہے ہیں خب سب کو ویڈیو پسے پتہ چلے گئے سبسٹرپ کرنا و ویڈیو کو لیکن شیئر کھوڑے سبسٹرپ کرنا ویڈیو پسے پتہ چلے گا سبسٹرپ کرنا ویڈیو پسے پتہ چلے گا